اوم نمو نارائن مطروں ایک بار پھر سے آپ سبی کا سواگت ہے ہماری یوٹیوب چینل سوامی جی ویڈیوز تحاہ اوم نمو نارائن پر مطروں آج کی ہماری یہ ویڈیو کال سرپ دوش کو لے کر ہے اس ویڈیو کے مادھیم سے ہم جانیں گے کیا ہے کال سرپ دوش کال سرپ دوش دور کرنے کی پوجہ کس پرکار کی جائے اس کا منطر کیا ہے اور اس کے سٹیک سے سٹیک اپائے کیا ہیں اور یہ ویڈیو بنائی گئی ہے ریکویسٹ سے جو کی ریکویسٹ ہمیں آئی تھی ہمارے وٹسیپ نمبر پر ممبئی سے جمہو کشمیر سے اور پنجاب سے اگر آپ بھی اپنے من پسندیدہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں سکرین پر چل رہے نمبر پر وٹسیپ کر کے صرف اور صرف وٹسیپ کر کے اپنے پسندیدہ ٹوپک لکھ سکتے ہیں کہ ہم اس وشے میں ایک ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ ویڈیو آپ کے لیے شیگر تشیگر ہمارے چینل پر اوشیہ آئے گی تو آپ آگے بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں آج کی ویڈیو کے بارے میں کہ اس کے اپائے کے بارے میں ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے کسی بھی ویڈیو کے نیچے لکھے ہوئے سبسکرائب کو ابھی دبائیں اور اس کو دبانے کے بعد اس کے ساتھ لگی بیل کو بھی دبائیں تاکہ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو ہماری نئی ویڈیو کی جانکاری آپ تک پہنچتی رہے مطروں کئی لوگ ہم سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کال سرپ دوش کیا ہے اور یہ ہے کتنے پرکار کا ہوتا ہے اور اس کے پربھاو یعنی لکشن کیا ہے تو سب سے پہلے کال سرپ دوش یوگ کے بارے میں جان لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو اس کے کارن اس کے لکشن اور اس کے نیوارن کے اچوک اپائے وامنطر سوامی جی دوارہ بتائے جائیں گے مطروں سادھارن شبدوں میں کال سرپ دوش کا ایک دوش ہی ہے جو کی ویقتی کے جیون میں کئی پرکار کے در بھاگیے کے لیے جمعیدار ہوتا ہے جس کے فلسوروپ ویقتی کے جیون میں کئی پرکار کی مشکلیں اور رکاوٹیں آتی ہیں آپ کی کنڈلی اور راشی کے ادھار پر کال سرپ یوگ اکالپنک یا دیرگ کالک یعنی آپ کی کنڈلی میں گرہوں کی ستھیتی کے ادھار پر یا کچھ سالوں کے لیے یا پوری عمر کے لیے ہو سکتا ہے اور ہندو ماننے تا کے انسار کال سرپ یوگ بننے کا کارن ہے پچھلے جنم میں کیے گئے پاپوں کا فل یعنی کل ملا کر یہ پچھلے جنم میں کیے گئے برے کرموں کا اس جنم میں ملنے والا فل ہوتا ہے جو کی ویقتی کے جیون میں کشت اور درباگیے لے کر آتا ہے مطروں سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کال سرپ دوش کے بارہ پرکار ہوتے ہیں اور اگر ان بارہ کے بارہ پرکاروں کا ہم یہاں پر ویورن کریں گے تو یہ ویڈیو بہت لمبا ہو جائے گا اسی لیے صرف اور صرف اس کے اپائے پر آتے ہیں اس کے کچھ خاص نیوارن منتروں کے بارے میں جانتے ہیں جس سے ویقتی کال سرپ دوش سے مکتی پا سکتا ہے اپنے جیون کو خوشحال بنا سکتا ہے انہی منتروں میں سب سے پہلے نام آتا ہے مہا مردیون جائے منتر کا مہا مردیون جائے منتر کا جاپ روزانہ ایک مالا اگر جو ویقتی سواسنا نادی سے نیرویت ہو کر کر لے تو وہ اپنے کال سرپ دوش کو دور کر سکتا ہے مہا مردیون جائے منتر سکرین پر دکھایا جا رہا ہے جو کی اس پرکار ہے اوم تریم بکم یجا مہے سگندھم پشٹی وردھنم اروا رکمیو بندھنان مردیون جائے منتر کا جاپ نہ کر سکیں وہے بھی گبرائے نہیں وہے روزانہ سبہ ایک سو آٹھ بار اگر راہو کے بیج منتر کا جاپ کرتے ہیں تو انہیں بھی کال سرپ یوگ سے مختی اوشے ملتی ہے راہو کے بیج منتر اس پرکار ہے مطر جو آپ کو سکرین پر دکھایا جا رہا ہے اوم بران برین برونس ہے راہوے نامہ یہ بھی آپ صد یعنی سنسکاریت ردراخش کی مالا دوارا جاپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ مندر میں روزانہ پیپل کے ورکش پر اوشے جل ارپت کریں اس سے بھی کال سرپ دوش سے مختی ملتی ہے ناغ پنچمی کے دن گیارہ ناریل بہتے ہوئے پانی میں پروہہت کریں اس سے کال سرپ دوش دور ہونے کے یوگ بنتے ہیں دھیان رکھئے جب بھی ناغ پنچمی آئے اس دن گیارہ ناریل بہتے ہوئے پانی میں اوشے پروہہت کریں اسی کے ساتھ ساتھ کال سرپ دوش سے پیڑیت ویقتی کو گومید کی امگوٹھی اوشے دھارن کرنی چاہیے گومید ایک رتن ہوتا ہے ایک جیم سٹون ہوتا ہے اس کی امگوٹھی اوشے دھارن کرنی چاہیے اس سے کال سرپ دوش کا پروہ دھیرے دھیرے ویقتی کی کنڈلی سے ختم ہونے لگتا ہے اس کا اصار دھیرے دھیرے بے حد کم ہونے لگتا ہے اب بات کرتے ہیں سب سے چھوٹے اور سب سے سٹیک اپائے کے بارے میں شنیوار کے دن پیپل ورکش پر ایک کالے رنگ کا شیولنگ اوشے ستھاپت کریں اور بھگوان شیو کے بیج منتر کا اوچارن کرتے رہیں بھگوان شیو کے بیج منتر کے اوچارن سے سبی کال سرپ دوش سے مکتی ملتی ہے اور شنیوار کے دن پیپل کے ورکش کے نیچے کالے رنگ کا شیولنگ ستھاپت کرنے سے آپ کے کال سرپ دوش کے یوگ ختم ہونے کے بہت قریبی چانس بن جاتے ہیں کال سرپ دوش سے پیڑیت ویقتی کو اپنے گھر میں پنچ مکھی چاندی کا ناگ ستھاپت کرنا چاہیے اور روزانہ اس ناگ کو چاول اور حلدی ارپت کرنی چاہیے حلدی پاودر جو آتا ہے وہ ہے چاول میں تھوڑی سی حلدی ملا کر وہ ہے اس ناگ دیوتا کو ارپت کرنی چاہیے اس سے کال سرپ دوش کا پربھاؤ بہت کم ہو جاتا ہے تو یہ کچھ سٹی کو پائے تھے کال سرپ دوش سے مکتی پانے کے اس کے علاوہ کوئی آپ سوامی جی دوارہ مفت صلاح لینا چاہتے ہیں تو سوم وار سے شنی وار صبح گیارہ بجے سے دو بہر دو بجے تک اور راتری آٹھ بجے سے گیارہ گیارہ بجے تک سکرین پر چل رہے نمبر پر کال کر سکتے ہیں سنڈے کا اوقاش رکھا جائے گا یعنی سنڈے کے دن فون نہیں ملے گا تو اس میں نراش نہ ہو ہتاش نہ ہو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی نہ بھولیں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم روزانہ آپ کے لئے ایسی ایسی چمتکاری ویڈیوز لے کر آتے رہیں ہم پھر ملیں گے آپ سے کسی انہے ویڈیو میں کسی انہے ٹوپک کے ساتھ ملیں گے